ہاں اگر کسی نے خواب دیکھا اس نے نبی کو آکے بتایا اور نبی نے کہا کہ تمہارا خواب ٹھیک ہے سچا ہے اچھا ہے تو دین بن سکتا ہے جیسے عبداللہ ابن زید ابن عبدالربیہی نے خواب دیکھا سمجھ میں نہیں آرہا ہے مسلمانوں کو کہ نماز کے لیے کیسے بلائے جائے کوئی کہہ رہا ہے گھنٹا بجاؤ کوئی کہہ رہا ہے باجہ بجاؤ کوئی کہہ رہا ہے آگ سلگاؤ تو نبی نے سب کو منع کر دیا سمجھ میں نہیں آرہے کیا کیا جائے سب اپنے اپنے گھر چلے گئے صبح کا وقت ہوا عبداللہ ابن زید ابن عبدالربیہی دوڑے دوڑے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا اللہ کے نبی میرے پاس رات میں خواب میں نے دیکھا دو لوگ آئے اور آ کر انہوں نے مجھے اس اس طریقے کے الفاظ سکھائے اور پوری آزان عبداللہ نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دہرائی اور نبی کر حریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آزان بڑی پسند آئی آپ نے فرمایا کہ یہ بلکل سچا خواب ہے اور حضرت بلال سے کہا ان کو یاد کرا دو عبداللہ نے حضرت بلال کو یاد کرا دیا کیونکہ حضرت بلال حبشی کی آواز بڑی پیاری اور تیز اور بلند تھی اور حضرت بلال سے کہا کہ چلو کھڑے ہو جاؤ اور تم آزان دو حضرت بلال حبشی نے آزان دی ادھر سے حضرت تمہیں فاروق توڑے توڑے آئے اور آ کر کہا اللہ کی قسم جس نے آپ کو دنیا کے اندر نبی بنا کر بی جائے بالکل یہی خواب میں نے بھی دیکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے اور اس وقت سے یہ آزان دینا جو کو دیکھا صحابہ نے تھا لیکن دین کب بنا جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محرس کی اوپر لگ گئی تو کسی کا خواب دین نہیں ہوتا وحی نہیں ہوتا شریعت نہیں ہوتا اسلام نہیں ہوتا جب تک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محرس